اسلام علیکم ویلکم ٹو می رویل کچن ویدائشہ یوٹیوب چینل فرنس کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی آسان اور مزدار سی بریڈ رس ملائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو جھٹ پٹ بن کر اور بہت ہی کم بجھٹ میں بن کر تیار ہوتی ہے آپ میری اس ریسپی کی ویڈیو کو لاست تک ضرور دیکھیں اور کمٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بریڈ رس ملائی سب سے پہلے اس کے لیے ہم ربڑی ریڈی کریں گے ربڑی ریڈی کرنے کے لیے میں نے بنیلا کسٹر فلیور لیا ہے آپ کوئی سا بھی فلیور لے سکتے ہیں جو آپ کو پسندو بنانا سٹاربری کوئی سا بھی ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کے بنیلا کسٹر پاورڈر کے لیے ہیں ایک لیٹر آلپس دودھ لیا ہے میں نے اب اس کو ایک پتیلی لیں گے اس میں ایٹ کریں گے اور اوبال آنے دیں گے جب تک اس کو اوبال آئے گا تب تک ہم بنیلا کسٹر پاورڈر کو مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا دودھ میں نے بچا لیا تھا اس کو اچھے سے مکس کریں تاکہ اس میں کوئی لمز نہ بنے اب ہمارا بنیلا کسٹر ریڈی ہے مکچر ریڈی ہے اب میں نے اس میں فوٹو بل سپون چینی لی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں دودھ میں اب بل آ گیا ہے اب اس میں چینی ایڈ کریں گے اور اس کو مزید پکائیں گے تاکہ اس کا بہت اچھا اور مزیدار سا فلیور آئے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب تو یہ کھانے میں بہت ہی مزید دے گا اور یہ بنانے میں بھی بہت آسان ہے پہلے اس کی ربڑی ریڈی کریں اب اس کو اچھے سے چمچ چلاتے جائیں تاکہ یہ اس میں کوئی لمز یا گھٹلی نہ بنے نہیں تو یہ اس کا مزہ نہیں آئے گا کھانے میں اس کے میں ٹو ٹیبل سپون پشتے اپ دام لیے ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو چمچ چلاتے جائیں گے اس کو پکنے کے لیے پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے تب تک ہم اپنی بنیلا ایسنس ایڈ کریں گے تب تک ہم اپنی رس ملائی کے لیے دو تیار کر لیتے ہیں میں نے پاورڈر لیا ہے ایک کپ ملک پاورڈر لیا ہے ایک کپ ایوری ڈے اب نیڈو بھی لے سکتے ہیں ناریل ون کپ اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون پشتے پدام ایڈ کریں گے دودھ ایڈ کریں گے اس کی ملائی بنانے کے لیے ایک کٹر لیں جس طرح میں یہ کٹنگ کی ہے اس طرح آپ کوئی سب گھول ڈھکن لے لیں اور اس سے بریٹ کی کٹنگ کر لیں جو ساتھ سے کنارے اتریں گے ان کو ویسپ نہیں کرنا آپ بریٹ کرمز بنا کر رکھ سکتے ہیں اور وہ شامی کباب یا کچھ بھی بنائیں تو اس پر ایڈ کرتے ہیں اب اس کے اوپر یہ ملائی جو ریڈی کی تھی ہم نے اس کے اوپر لگائیں گے اچھے سے بول بنا کے اس کو وہ جو بھی آپ کو شیپ سند ہو وہ آپ دے سکتے ہیں میں نے گول والی شیپ دی ہے ایک ایک کر کے آپ نے سارے اسی طرح بول ریڈی کر لینے ہیں میں نے سارے بول ریڈی کر لیے ہیں اب اس میں ربڑی ایڈ کریں گے جو ہم نے ریڈی کی تھی وہ اچھے سے تھنڈی ہوگی ہے اس کے بعد اس کے اوپر اب ہم جو بول بنائیں ہیں رسمالائی کے وہ اس پر ایڈ کریں گے اب اس کو اب یہ دیکھیں ہماری مزہدار سی رسمالائی ریڈی ہوگی ہے بنتی بھی جڑ پٹ ہے آپ کا جب بھی دل کریں میٹا کھانے کو آپ یہ ضرور بنائیں اور انجوائے کریں اب ربڑی ایڈ کریں گے رسمالائی کے بول کے اوپر جو تھوڑے سے میں نے پشتے اپدام بجا کے رکھے تو وہ اس کے اوپر گارنش کر دیں گے اب ہماری مزہدار سی رسمالائی ریڈی ہے آپ اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے ریفریجیٹر میں رکھ دیں تھنڈا ہو جائے گی تو بہت مزہ دے گی کھانے میں آپ بھی میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور گھر پر بنائیں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور اپنے فرینس کے ساتھ لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ موسیقی